افغانستان چین اور پاکستان کا پردہ فاش بھی ہوگا افغان طالبان پر دنیا کی سب سے بڑی حلچل سے جڑی یہ اہم خبر آج اس پر رہے گی ہماری خاص نظر اسی لئے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ہے جوزیہ ڈین نریندر موڈی وے آج کس طرح سے پردان منطری نریندر موڈی آتنکواب کے خلاف بھارت کی طرف سے آواز بلند کریں گے اس پر پوری دنیا کی نظریں رہنے والی ہیں اہم کردار جو آج اسیو کے منچ پر نظر آئیں گے وہ یہ آپ کے سامنے رہے افغان طالبان پر دنیا کی یہ سب سے بڑی حلچل ہے طالبان کے مسئلے پر آج پہلی ورلڈ بیٹھک ہونے جا رہی ہے ایک طرح سے آپ اسے ایسے دیکھ سکتے ہیں پی ایم موڈی پاکستان کے پردان منطری عمران خان چین کے راشپتی شی جنپنگ اور روسی راشپتی ولادی میر پتن اس میں شامل ہوں گے افغانستان کے مسئلے پر بڑے فیصلے کی سمبھاونہ ہے کم سے کم امید یہی کی جا رہی ہے آج طالبان پر چین اور پاکستان دونوں بے نقاب ہوں گے اسیو کے منچ پر آتنگ کے خلاف موڈی نیتی آئے گی دنیا کے سامنے اور یہی وجہ ہے کہ پردان منطری نریندر موڈی کا آج اسیو کے منچ پر جو ورچولی سمبودھن ہونے جا رہا ہے اس پر پوری دنیا کی نظریں ہیں اور ٹی وی نائن بھارت پرش پر رہے گی ہماری خاص نظر اسیو کی اس میٹنگ پر شروعات بڑی خبر کے ساتھ کر رہے ہیں افغانستان میں طالبان راج پر پہلی ورلڈ میٹنگ ایک منچ پر ہوں گے موڈی پتن جنپنگ اور عمران خان افغانستان کے پڑوسی دیشوں کے راشترہ دھکش بھی موجود رہیں گے اسیو کی میٹنگ میں جو کی صدس سے دیش ہیں طالبانی کروڑتا میں افغانستان کے لوگوں کی آج کی تاریخ میں حالت کیا ہے اس پر بھی بات ہوگی عمران خان کے سامنے پاک پرائیوجت آتنگواد پر ہوگی بات یعنی عمران خان کو آج بہت کچھ سننا پڑ سکتا ہے اس میٹنگ میں اس کے پورے آثار ہیں کیونکہ افغانستان میں پاکستان نے جو کچھ بھی کیا ہے ٹیررزم کے بلبوتے وہ اب دنیا کے سامنے آ چکا ہے اور اسیو کی میٹنگ میں چھایا رہ سکتا ہے افغانستان کا مدہ طالبان سے پربابت ہو رہے تمام دیش یہ مدہ زور شور سے اٹھا سکتے ہیں میزبان ہی ہے تزاکستان جو کی کھل کر آ سکتا ہے طالبان کے خلاف ابھی تک آپ تزاکستان کا رخ دیکھئے رویہ دیکھئے تو وہ بلکل اس بات پر ناراضگی جتا چکا ہے اپنا رخ صاف کر چکا ہے اور کہہ چکا ہے کہ تالبان نے جس طرح سے ستہ حاصل کی افغانستان کے اندر اس سے اس پوریک شیطر میں نیا سنکٹ پیدا ہو گیا ہے افغانستان میں پاکستانی حرکتوں پر بھارت سوال اٹھائے گا اور پاکستان کو بے پردہ کرنے کی کوشش ہوگی دنیا کے سامنے ایسیو کے زیادہ تر دیشوں پر افغان سنکٹ کا بڑا اثر ہو رہا ہے اور ایسے میں اس ورلڈ منچ پر آج پاکستان اور چین جیسے ملکوں کی کیسے ہوگی گھیرہ بندی اس پر رہے گی ہماری نظر اور افغانستان سنکٹ کے بیچ ہو رہی ایسیو سمیٹ کیوں بے حد اہم ہو جاتی ہے کیوں بے حد خاص ہو جاتی ہے ایک نظر ذرا اس پر ڈال لیتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آج کا دن اتنا اہم کیوں مانا جا رہا ہے ایسیو سمیلن بے حد خاص کیوں افغانستان میں تالیبان راج کے بعد یہ ایسیو کی پہلی بیٹھک ہونے جا رہی ہے ایسیو یعنی شانگھائی کوپریشن اورگنیزیشن سے جڑے لگ بھک سب ہی آٹھ سدس سے دیشوں پر تالیبان سنکٹ کا اثر جو ہے وہ پڑا ہے اور آج یہ تمام ملک اپنی اپنی جو بات ہے وہ کیسے رکھتے ہیں اپنے ملکوں پر آئے سنکٹ سے کیسے دنیا کو واقف کراتے ہیں اس پر رہے گی سب کی نظریں افغان سنکٹ کے بعد پہلی بات مودی جن پنگ اور عمران ایک ساتھ آمنے سامنے ہوں گے چین پاکستان اور تالیبان کی یہ تکڑی اس نے پچھلے دنوں کیا گل کھلایا اس سے دنیا واقف ہے اور آج یہ ہر بڑے چہرے اس منچ پر بھی بہت اہم ہو جاتا ہے تزاکستان افغانستان کا ایک لوتا پڑوسی ملک ہے جو کھل کر تالیبان کی مخالفت کرتا ہے تالیبان کے خلاف ہے تالیبان سمرتھک عمران خان بیٹھک میں شامل ہونے خود تزاکستان پہنچے ہیں تو آج دنیا کے کڑے رخ کا بھی سامنا پاکستان کو پاکستان کے پردان منتری عمران خان کو کرنا پڑ سکتا ہے پی ایم موڈی ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ایسی او کے منچ کو سمبودھت کرنے جا رہے ہیں اور مانا یہ جا رہا ہے کہ صبح ساڑھے گیارہ بجے ان کا یہ سمبودھن ہوگا تالیبان پر ایسی او کے سٹینڈ پر امریکہ یورپ سمیت پوری دنیا کی نظریں ہوں گی کہ بھارت کا سٹینڈ کیا ہوتا ہے اور بھارت کس طرح سے سمبودھت سے شکروار رات نو بجے صرف ٹی وی نائن بھارت ورش پر